بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین کسی بھی معاشرے کی خوشحالی اور کامیابی کی بنیاد معاشرے کا ازدواج نظام ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر فیملی سسٹم مضبوط ہوگا میہ بیوی کرشتہ مضبوط تر ہوگا وہ معاشرہ بھی مضبوط تر ہوگا چونکہ معاشرے کو بنیاد اور ایکائی اور مواد یہ فرام ہوتا ہے خاندانوں سے گھروں سے تو کسی معاشرے کو بگاڑنا ہو تو اس کے گھر کے اندر ایسی زندگی پیدا کر دو کہ اگر گھروں میں تصادم شروع ہو جائے ٹکراؤ شروع ہو جائے اونچنی شروع ہو جائے بول بلارے شروع ہو جائیں تو گھروں سے اولاد کے روپ میں مال خام مال کے روپ میں معاشرے کو جاتا ہے اور اگر خام مال تیار کرنے والی فیکٹریان راو میٹریر بنانے والی فیکٹریان اگر خراب ہو جائیں تو یقینی خام مال بھی خراب ہو جائے اس لیے معاشرے کی اصلاح کی آغاز خاندان سے ہوتا ہے اس لیے اسلام نے اس پر خاصہ زور دیا ہے کہ خاندان کو مستحقم رکھا جائے ہمارے ہاں کچھ عرصے سے جس طرح زندگی کے باقی شوقوں میں زوال آیا اسی طرح یہ زوال کی لہر گھروں کے اندر بھی آگیا ہمارے گھروں کا نظام بھی میہ بیوی کا نظام بھی فیملی سسٹم بھی خاندان کا نظام بھی بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی زد میں ہے ٹکراؤں کی زد میں اس کی وجوہات کیا ہیں میں وہ چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ اگر محسوس کریں کہ وہ باتیں میرے گھر میں ہیں یا میرے معاشرے میں ہیں یا میرے عزیز وقارے میں ہیں تو رفاہ آمہ کے طور پر ان بنیادوں کو جو میں ارز کر رہا ہوں اگر عقل و نقل کی میزان پر پوری اتریں اور آپ فکر و دانش کی روشنی میں محسوس کریں کہ ہمارے گھر کے نظام کے بکھڑنے کی ایک بنیادی ہے تو رفاہ آمہ کے طور پر علیہ کلمت اللہ کے طور پر اس کو معاشروں میں رواج دیا جائے عزیز وقارے میں ان چیزوں کو ختم کیا جائے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں یہ دنیا دارالہ ثباب ہے اور کوئی کام سبب کے بغیر نہیں ہوتا دو مٹسیکلوں کا حدث ہو تو اس کے بھی وجوہات ہوتی ہیں دو گاڑیوں کا حدث ہو دو جہازوں کا حدث ہو تو یار لوگ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ وجہ کیا بنی تھی میں انیس سو دو ہزار سولہ میں انگلینڈ گیا تو وہاں دو ہزار گیارہ یا بارہ میں ٹائٹائنک ڈوبا تھا اور دو ہزار اس میں انیس سو گیارہ میں ڈوبا تھا یہ بارہ میں تو میں دو ہزار سولہ میں گیا سو سال سے اوپر ہو چکا تھا تو مجھے اہل برطانیہ بتا رہا تھے کہ اب بھی انگلینڈ کے بحری نظام والے ٹائٹائنک کے ڈوبنے پر سرچ کر رہے ہیں کہ وجہ اصل کیا آتی ہو تاکہ ان وجوہات سے بچا جائے جو تاکہ دوبارہ بحری حادثےوں کا امکان کم سے کم ہو جائے تو جب اسواب کے درجے میں ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے گھر کے اندر جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اور فیملیوں کے اندر جو بکھرا ہو پناہ رہا ہے اس کی بھی یقین ہے اسواب کے جہان میں کوئی وجہ ہوگی اور دکھی ہے کہ ہم اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک وجہ جو میں آپ کے سمجھ ارز کر دینا چاہتا ہوں جب شادی ہو کے بچی سسرال میں آتی ہے تو ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتا ہے بچی جس گھر سے آئی ہے اس گھر کے ایک مزاج ہے ان کے ایک آئیکیو لیول ہے ان کے کوکنگ کے ایک طریق ہے لائف سٹائل ہے جب یہ بچی سسرال کے ہاں آتی ہے تو ان کے رہنے کا ان کے پکانے کا ان کے بات چیز کرنے کا ان کے پکنگ پاور الگ الگ ہوتا ہے تو نتیجے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سسرال والی اس بات کو جان نہیں سکتے کہ بچی جیسے علاقے سے آئی ہے اس علاقے کا ماحول ایسا تھا نتیجتاً اس ماحول میں پلنے والی بچی کے اندر یہی چیزیں پیدا ہونی تھی اب ہمارے ہاں سسرالی معاشرہ کیا کرتا ہے کہ آتے ہی ان چیزوں کو اپنے میعار پر نپا کر تنقید کے نشترچپ ہونا شروع کر دیتا ہے یہ بات غلط ہے اگر اس بچی کو آپ کے میعار کا کھانا پکانا نہیں آرہا تو حکمت کے ساتھ ساس کے ذمہ ماں بن کر اس کو بتایا جائے کہ بیٹی ہمارے گھر میں مرچ کم استعمال ہوتی ہے یا ہمارے گھر میں سپائیسی کھانا تیار ہوتا ہے یا ہمارے گھر میں یہ یوں ہوتا ہے تو بچی دو مہینے چار مہینے کی مشک کے بعد ذی شعور ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لے گی اب ہمارے یہ ہے کہ سسر ہو ساس ہو دیور ہو اٹیک کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہر وقت اس کو ہلڈ کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کڑکڑ کی فضاء پھر اس کے ماں باپ تک جاتی ہے کہ وہ مجھے میرے کھانے پہ تانہ دیتے ہیں میرے بیٹھنے پہ تانہ دیتے ہیں میری گفتگو کے انداز کو وہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور آگے سے آگے بات چل جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سسرار والے آنے والی لڑکی کی ایڈیوکیشن کے بے ذمہ دار ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب ازواج متحرات بیویں بن کے آتی تھی تو یقیناً ان کا منظر ایسا نہیں تھا غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ گرفتار ہوئی بعد میں اسی غزوہ خیبر کے اختتام پر مدینہ سے پہلے ان کی شادی ہوگی اب ایک خاتون کے تیس سال یا پینتیس سال یہودیت میں گزر ہیں اور اس کا شوہر یہودی ہے اس کا باپ یہودی ہے اس کا دین یہودی ہے اور وہ خیبر کے رہنے والی ہے ان کے ایک اپنا اٹموسفیہ ہے اپنا مزاج ہے اب جب اسلام کے دیرے میں آئی ہے تو اسلام انٹیئرلی ایک نئی تعلیمات رکھتا ہے نئے مزاج رکھتا ہے تو نتیجہ کیا آپ علیہ السلام اگر اس کی یہودیت کو تانے دیتے یا یہودیت کو کریٹی سائز کرتے تو کیا ہوتا ہلٹ ہو جاتی وہ بھاگ کے دوبارہ واپس چلی جاتی ہے اپنے پیرنس کے یہاں تو آپ علیہ السلام نے اس کی تربیت کی گروہ میں کی اسلام صفیہ یوں کہتا ہے کھانے کا پینے کا رہنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا تو یوں اسلام چند مہینے نے گزرے تھے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ امام کیناد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر مبنی تعلیمات کی برکت سے مکمل اس رنگ میں رنگ چکی تھی شادی کے بعد شہر کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اپنی بیوی سے حالات پوچھے دینی حالات آپ نے قرآن مجید پڑھا تھا وہ کہے گا نہیں پڑھ سکا تو اس پہ لانتان کی ضرورت کوئی نہیں اس کے ماں باپ کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کونسی بچی ایسی ہے جو مکمل ہو کے سسرال میں ہے اور نبیوں کے علاوہ تو مکمل ہو کوئی نہیں سکتا تکمیل کی منزلوں پہ لوگ چلتے رہتے ہیں لیکن کوئی دنیا کا انسان یہ کہے کہ میں ہر حوالے سے مکمل ہو چکا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر وہ نہیں قرآن پڑھ گیا یہ سورہ نور اتری اہد نبوت میں تو آپ نے فرمایا تھا اپنی بیویوں کو سورہ نور سکھلا اس سے سبق ملا کہ بیویوں کی تربیت کرتے رہنے چاہیے اگر وہ قرآن مجید بوجو نہیں پڑھ سکی اس علاقے کا محول نہیں تھا یا وہاں کو کاریسہ میسر نہیں ہو سکے یا ان کے ماں باپ کے اندر دینی فضا نہیں تھی یہ قرآن کی عظمت نہیں تھی اب اس کو ماز کھوستے رہنا اور اس کو ٹانٹ کرتے رہنا اور ماں باپ کو گلہ دیتے رہنا اس سے تو کوئی اسلاح کا پہلے نہیں نکلے گا نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ یہ آپ سے فاصلے پہ چلی جائے گی اور پھر وہی ہوگا کہ میں بیوی کے ماں بین میں ایک ننظر آنے والی خلیج بڑھتی چلی جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ سسرار والے جو چیزیں جن چیزوں پہ تنقید کر رہے ہیں ان کی تنقید کی بجائے اس چیز کے اسلاح کی صورتیں پیدا کریں کوکین کے حوالے سنے اتراز ہے ڈسٹنگ کے حوالے سے اتراز ہے کپڑے دھونے کے حوالے سے اتراز ہے کھانا پکانے کے حوالے سے اتراز ہے بول چار یا الفاظ کے حوالے سے اتراز ہے زبان کے حوالے سے تو اس کو ماں باپ کی طرف منصوب کرنے کی بجائے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو وہ اسلاح کی کوشش کریں حدیث پاک میں باقیدہ آتا ہے کہ شہر کے فرائض میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شہر بیوی کی دینی تربیت کا لحاظ رکھن وضو کے فرائض غسل کے فرائض تیمم کے فرائض تربیت اولاد اچھا اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے جسمانی تربیت جنسی تربیت نفسیاتی تربیت سماجی تربیت ذہنی تربیت فکری تربیت یہ ساری تربیت کے پہلو یقیناً بچی سیکھ کے نہیں آسکی اور نام ممکن ہے اب ان کو مل جل کر سیکھا جائے تو ہمارے ہاں معاشری میں تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس بات پر کہ فوراں اس کی غلطیوں کو نمیہ کر کے اس کا حسب نصب اس کے ماں باپ کی جہالت سے ملا کر پھر ایک گالی گلوچ اور دشنام ترازی کا آگاز ہو جاتا ہے یہ ایک میجر سبب ہے ہمارے ہاں فیملی لائف کے بیچ میں ایک گئے پانے کا خلی جانے کا خدا کے واسطے میری گزارش ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ آنے والی بچی کو بیٹی بنے قرآن نہیں پڑھی تو پڑھائیں حدیث نہیں پڑھی تو پڑھائیں مسائل نہیں جانتی تو بتایا جب جتنا وہ کر سکے ماں باپ وہ کر دیا باقی جو رہ گیا تو وہ رہ جانے والی دینی تربیت شوہر کے ذمہ ہے ساتھ سسر کے ذمہ ہے ہمارے ہاں اس کا الٹا ہو چکا ہے تو ایک سبب ہمارے ہاں جب روز تنقید ہوتی ہے روز تنقیز ہوتی ہے روز کرٹیسائز ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ جوڑ دی جاتا ہے بچی کے ماں باپ کے ساتھ تو پھر پھڑن آتی ہے اندر الجھن ہوتی ہے انگارے بنتے ہیں اور پھر ماں باپ تک بات پہنچتی ہے تو وہ پھر واپس پڑھائے کرتے ہیں جواب ہاں غزل کے طور پر پھر بچی کے ماں باپ لڑکے والوں پر تراز کرتے ہیں پھر وہ ایک سلسلہ دراز تر ہوتے چلا جاتے ہیں اور مہینوں نے گزرے ہوتے ہیں مضبوط تاج محل کے اندر درازیں آنا شروع جاتی ہیں پھر درازوں کے بازگشت دور تک چلے جاتی ہے تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم آنے والی بچی کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو بشری تقاضوں پر محمول کریں وہ انسان ہے وہ غیر نبی ہے تربیت کے مراحل میں ہے اور تربیت کے مراحل شوہر کے ذمہ داریوں میں ہے صرف وہ تنقید یا گالی گروچ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ذمہ داریوں میں شامل ہے میں ایسے کئی ذاتی کیس جانتا ہوں جو صرف اس پہلو کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوئیں جدائیاں ہوئیں ڈائیورس ہو گئے اور وہ محبت کے ساتھ ملنے والے کافلے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جدائے ہو گئے ایک اور جو سبب ہمارے ہاں بنتا ہے میہ بی بی کی لڑائی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نیو کپل نیا جوڑا ایک دوسرے کے والدین کی عزت نہیں کرتا اور اس کا آغاز لڑکی سے بھی ہو سکتا ہے لڑکی سے بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا بہن بھائیوں کو برا بھلا کہنا اس سے یقینا دوسرے فریق کو تکلیف ہوتی ہے آپ اندازہ کریں ابو جہل اس امت کا فیراؤن ہے اور آپ نے فتح مکہ کے موقع فرمایا تھا ابو جہل کے سامنے اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا اس سے اکرمہ کے آپ گینہ دل پہ بال آ سکتا ہے لیکن صحابہ کو اس لئے منع کیا کہ اکرمہ کے سامنے آخر باپ تو ہے اس کا ایک نصب تو ہے اس کو ایک اسے ایفیلیشن تو ہے ایک گناہ ہمدردی تو ہے باپ پنے کا تعلق کفر اور اسلام سے ٹوڑ تو نہیں سکتا وہ جو ایک فطری محبت ہوتی ہے اسلام لانے کے بعد وہ بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں ایک سبب میہ بیوی کے رشتوں میں درار کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ماں باپ کو کوستے رہتے ہیں بہن بھائیوں کو کوستے رہتے ہیں ایسے کے رشتے ملتے ہیں پتہ احوال سے پتہ چلتا ہے یہ میرے ماں باپ کو کہتا ہے تیرا باپ نشائی ہے تیرا باپ بھائی جواری ہے تیری مہنیں تین درگہ سے تلاق ہو چکی ہیں تم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہو یہ ساری باتیں بجا بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ باپ کے نشائی بنانے میں یا باپ کے بھائی کے جواری بنانے میں یا بہن کے تلاق لینے میں آپ کی بیوی کا قمل دخل ہے یا آپ کی بیوی اس پہ فخر کرتی ہے کہ شکر ہے میرا باپ جوہ کھیلتا ہے یا میرا بھائی یہ کرتا ہے یا میری وہ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں پھر بھی انہوں نے آپ پر تو احسان کیا ہے جو بچی آپ کو دی ہے بیوی کے طور پر اس بچی کے اندر تو جوہ نہیں ہے اس بندی بچی کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں جو چیزیں اس کی فیملی کے طرف منصوب کی جاری ہیں پھر آپ خود محسوس کریں کہ آپ کی بیوی بھی اس بات کو برا جانتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی صورت بنیں بھائی جوہ چھوڑ دیں کوئی صورت بنیں ابو شراب چھوڑ دیں کوئی صورت بنیں میری بہنیں نکاب کر لیں ہجاب کر لیں پبلک لائف سے گھرے لزندگی پہ آ جائیں وہ اس بات کو اون کرتی ہے لیکن جب آپ اس کو تانہ دیتے ہیں یا آپ کی ماں باپ کو وہ تانہ دیتی ہے تو ایک اندر کا فطری جذبہ جاگتا ہے اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپس میں پھر بول بولارے شروع ہو جاتے ہیں تلخی آتی ہیں ترشی آتی ہیں لہجوں میں آتشی پناہ آتا ہے غصہ آتا ہے پھر ایک دوسرے کا بول بولارے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سے تم تم سے تو ہونے لگتی ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے ہاتھ کی چھے انگلی ہیں اب چھٹی انگلی اس کو بری لگتی ہے جس کے ہاتھ کی میرے کلاسفل ہوتا نہیں اس کی ایک ہاتھ کی چھے انگلیاں تھی اب اس کو وہ بری انگلی لگتی جار وقت چھپاتا تھا لیکن اگر کوئی اس چھٹی انگلی کو زور سے مروڑ دیتا یا کھینچ دیتا تو چیخیں اس کے نکل جاتی تھی اب اس کو کہا جائے کہ تم اس چھٹی انگلی پر فیڈ اپ نہیں ہو کہا فیڈ اپ ہوں اس کو بوجھنے سمجھتے ہیں پھر اس کو کھینچنے سے یا اس کو ضرب لگانے سے تو وہ کہتا ہے ہے تو میرے جسم کا حصہ بے شک مجھے اس پر ایک ندامت ہوتی ہے کہ یہ چھٹی انگلی نہ ہوتی تو پہتر تھا بلکل دولن کا یا بیوی کا بھائی اگر جوا کھیلتا ہے تو اس کو دکھ تو ہے بیوی کا باپ اگر نشہ کر تو اس کو دکھ تو ہے بیوی کے پیرنٹس اگر اچھے نہیں ہیں تو اس کو دکھ تو ہے لیکن جب اس کی اس چھٹی انگلی کو کھینچو گے تو اسے درد تو ہوگا اب اس درد کا بدلہ لینے کے لئے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو میرا بھائی برائی میں ہے باپ برائی میں ہے بہن برائی میں ہے اور رہی سے ہی کمی شوہر کا نصیت کی بجائے فضیحت کے انداز میں تذکرہ نصیت حلال ہے واجب ہے فضیحت حرام ہے رسوا کرنے کے جذبے سے کسی کے نقائض کو اچھالنا ہے اس کو تو فضیحت کہتے ہیں نصیت اور فضیحت کے سٹائل ایک ہوتا ہے لفظ بھی ایک ہوتا ہے انداز بھی ایک ہوتا ہے نیتوں میں فرق ہوتا ہے نصیت کرنے والے کی خیش ہوتی ہے کہ کاش یہ درست ہو جائے اور فضیحت کرنے والے کی خیش ہوتی ہے کہ کاش اس کی رسوائیاں دو گناہ بڑھ جائیں جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے تو دوسرا سبب ہمیں ایک دوسرے کے اس لئے جس میں آتا ہے کہ سسر باپ کی طرح ہوتا ہے ساس ماں کی طرح ہوتی ہے شادی کے بعد دونوں اپنے ماں باپ کے حوالے سے اگر اہد کرنے کہ آپ کی ماں باپ میرے ہیں میرے ماں باپ آپ کو ہیں تو آپس کی لڑائیوں کا ایک بڑا چور دروازہ بند ہو جائے گا بڑا چور دروازہ بند ہو جائے گا جب بیوی کوستی رہتی ہے شوہر کی بہنوں کو شوہر کی ماں کو شوہر کے بھائیوں کو تو اس سے شوہر پھٹ کرتا ہے اندر برود برود اس سے رنگیں بچ جاتی ہیں اور جب یہی رد عمل کے طور پر شوہر کرتا ہے تو اس سے یہ ایک غیر شرعی حرکت ہے غیر فطری حرکت ہے اسلام اس کے مضمت کرتا ہے اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے تو ناپسندیدگی اسلام کی نظر میں بھی ہے اور ناپسندیدگی میہ بیوی کی نظر میں بھی ہے تو میہ بیوی کا ایک دوسرے کے والدین کو ایک دوسرے کے خاندان کو تنقید کرنا برا بھلا کہنا اس سے بھی مواشرے کے اندر پھٹن آ جاتی ہے اس کی وجہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اچھی عرفات سے یاد کیا جائے اس نے آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لئے جوان کر کے بیٹی دیا وافر مقدار میں سع silent دیا وہ بیٹی آ کے آپ کے دھوبن کا بھی کام کر رہی ہے آپ کے کچن کا بھی کام کر رہی ہے آپ کے ملازمہ کا بھی کام کر رہی ہے آپ کے جذبوں کی تسکین کا بھی کام کر رہی ہے آپ کے ماباب کے لئے کھانے پینے کے انتظام بھی کر رہی ہے آپ کی عزت آبرو کا بیس بھی ہے تو جس باپ نے بیٹی کو بالے کر کے جتنی تعلیم وہ دے سکتا تھا آپ نے محدود محلومن دے کر پھر آپ کے پاس بھیج دیا تو پھر آپ کو تو اس کے احسان مند ہونا چاہیے آپ کو تو اس کی غلط باتوں پہ کرٹیسائز کا کوئی حق نہیں بنتا اگر وہ غلطیاں آپ کی بیوی کے اندر بھی پہ جاتی ہیں تو بھی اس کی اصلاح آپ کے ذمہ ہے اس کی رسوہ ہی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ گھر کے نظام کو بکھرنے سے بچائے جائے اس کی بازگشت بڑی دور تک جاتی ہے اس کا ٹکراؤ بڑا دور تک جاتا ہے پھر فردنی خاندان اور پھر خاندانوں کی بھی آگے تک لڑائیاں اور قبیل میں چلتی چلی جاتی ہیں اس کو نظام کو سنبھالا جائے اگر یہ باتیں ہیں جو میں نے دو عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں اگر یہ باتیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہیں ہم تربیت کی بجائے تنقید کرتے ہیں اس کے ماں باپ کے احترام کی بجائے ہر وقت اس پر لانتان کرتے ہیں تو یہ اسلام کی نظر میں مجرم ہے وہ شخص جو یہ رویہ دے رہے اللہ کی نظر میں بھی جواب دے ہونا پڑے گا قیامت والے دن بھی ان باتوں کو فیس کرنا پڑے گا اور دنیا کے اندر دہمی بے چینی کے روپ میں بھی آپ کوئی کڑوے پھل آپ کے اندامن میں آئیں گے لہذا بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بھی سرک روح ہوں قیامت والے دن بھی بایاں ترازو کا عصہ خالی ہو جائے اور دنیا بھی جنت بنی رہے تو تانے دینے سے بچا جائے تربیت کا احتمام کیا جائے ایک دوسرے کے ماں باپ کے غلطیوں کے بوجود ان کے احسانات کو یاد کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یہ اگر ایک دو باتیں میں ارز کیوں پھر بھی مگلد نشست میں پھر ایک دو باتیں ارز کر دوں گا اگر یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو کسی درجے میں ہمارے فیملی سسٹم میہ بی بی کے نظام کے اندر آنے والی درادوں میں کمی آ سکتی ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ غلطیاں اگر ہیں تو ان کو توبہ کر کے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر یہ روش سیکنڈ نیچر بن چکی ہے فطرت ثانیہ بن چکی ہے تو اپنی توفیق سے اللہ اس فطرت ثانیہ بلکہ فطرت خبیصہ سے نجات اتا فرمائے غلط چیزیں سنبھال کے لکھنے کی نہیں ہوتی ہیں غلطی جب سامنے آ جائے تو اسے ازالہ یہ اولاد آدم کا خاص ہے اس پہ جم جانا یہ ابلیسی طرز فکر ہے اور ہم آدم کے بیٹے ہیں ہمیں اپنے باپ کی میراس لینی چاہیے ہم ابلیس کے بیٹے نہیں ہیں ابلیسی میراس غلطی سامنے آنے کے بہوجود ڈٹ جانا اور آدم کی میراس غلطی سامنے آنے کے بعد اس سے رجوع کر لینا اور صدر ٹریک پہ ہو جانا تو ہمیں اولاد آدم کا سا رویہ اختیار کرنا چاہیے اولاد ابلیس جیسا نہیں بننا چاہیے سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے